ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ ساب ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے سردی کو جو ابھی تک صحیح طرح آئی ہی نہیں ہے وہ بھی فیس بک انسٹرگرام پہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں کچھ میمز کہ مالتے بھی آگے ساگ بھی آگیا لیکن سردیاں کہاں رہ گئی ہیں بیسکلی سردی نا لاسٹ یئر کی طرح اس دفعہ پڑ نہیں رہی i don't know why but موسم نارمل سا ہی لگتا دوپہر میں ابھی کچھ لوگوں نے تو اتنے سویٹرز بغیرہ بھی نہیں پہنے ہیں اور گرمی مطلب لگتی دوپہر میں کافی لگتی ہے اگر دھوپ میں بھی نہیں بیٹھا جاتا اور رات کو تھوڑی بہت ہوتی ہے گرمی سردی سوری سردی ہوتی ہے رات کے ٹائم تھوڑی سی but دوپہر میں نہیں اتنی لگتی ہے اور مارننگ میں بھی ہوتی ہے جب مارننگ میں سم ٹائم اٹھونا تو پتہ چلتا ہے like فجر کی نماز کے بعد تھوڑا موسم دیکھوں تو لگتا ہے کہ تھنڈ ہے لیکن ابھی ہم لوگ آئے تھے اوکھاڑا سے ابھی آئے تھے تو اس پہ پہلے آفائٹ کلڑ کی بیٹھ شیٹ تھی تو i thought کہ مجھے یہ بیٹھ شیٹ چینج کرنی چاہے موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کا جو بلانکٹ تھا نا آفائٹ بیٹھ شیٹ کا وہ تھوڑا سا پتلا تھا تو یہ والی بیٹھ شیٹ میں بیچھا رہی ہوں اس کے ساتھ وکی رزائی کا سیٹ تھا یہ تو میں نے یہ بیچھا لیا کیونکہ موسم کافی چینج ہو گیا لاہور میں تو میں نے سوچا کہ مجھے یہ والی بیچھا لینے چاہیے اب تاکہ رات کو تھنڈ نہ لگے کیونکہ رات کو تھنڈ لگتی ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا پنکھا چلانا پڑتے ہیں اور ہم لوگ تھوڑا سا پنکھا چلا کر سوتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنا پورا روم وغیرہ سیٹ پٹ کیا اور دن میں نے دوسری بیٹھ شیٹ کو کور کیا کیونکہ وہ ڈرائی کلین ہونے کے لیے جائے گئے اور سارا میس سب ہوا پڑا ہے میرا روم بہت اچھا لگتا ہے مجھے ہر انچان کو لگتا ہوگا اپنا روم پیارا اب یہ سارا میس میں نے اٹھا لیا اور یہ جو بیٹھ شیٹ ہے جو میں نے بچھائی ہوئی تھی پہلے بھی ڈرائی کلین ہونے کے لیے چلی جائے گی اور اس کو پھر میں وہ پیک کر کے بھیج دے اور اسی طرح پڑی دے گی اور جب یہ تھوڑی سی سردیاں کم کم ہوں گی نا پھر دوبارہ سے بچھاؤں گے وہ کیونکہ وہ اس موسم کی نہیں ہے اب یہ دیکھیں میرا روم کتنا پیارا لگ رہا ہے ای تنک یہ بھی بیٹھ شیٹ سوٹ کر رہی ہے یہ میں نے پہلی باری بچھائی ہے پورا یہ سیٹ بہتا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ سوٹ نہیں کرے گا آف ہائٹ کے ساتھ لیکن یہ بھی اچھا لگ رہا ہے not bad بہت پیارا لگ رہا ہے میرا روم as always اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنے ہاتھی ہوں نہانے کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے اپنی مارننگ سکن کے روٹین شیئر کروں گے پھر میں نہائی ہوں نہانے کے بعد میں کمرے میں آئی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے بالوں کو برش کیا برش کر کے پھر اس کے بعد میں اپنے بالوں کو ٹائے کیا پہلے میں نے ہیئر درائر سے اپنے بال درائے کر لیے تھے میں نے کہا وہ دکھانا بار بار کیا میں اب دکھاؤں اس لئے میں نے اپنے بالوں کو درائے کیا درائے کرنے کے بعد میں اپنے بال ٹائے کیے اور اس کے بعد سب سے پہلے میں اپنے فیس کو موسٹرائز کروں گی کسی بھی سیرم سے کسی بھی وارٹر سے اس کے بعد میں نے یہ روز وارٹر ہے یہ بھی ختم ہونے والا تھوڑا سا ہی رہ گیا اس کو میں زیادہ سردیوں میں گرمیوں میں یوز کرتی ہوں یہ بھی ختم ہوں گیا اور یہ سردیوں میں یہ ڈیالبا کا ہے اس میں تھوڑا سا اوائل بھی ہوتا ہے اور اس کو نا ہمیشہ مکس مکس کر کے لگانا پڑتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے جو لوگ یہ نہیں لے سکتے ہیں وہ روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں روز وارٹر بھی سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بہت افیکٹیو ہوتا ہے آپ کی سکن فریش رہتی ہے اب یہ دیکھیں ان دونوں میں سے اگر آپ جو بھی لگا سکتے ہیں وہ لے کے لگا سکتے ہیں مارننگ سکن کے روٹین میں اب اس کو اچھے سے ہی لا کے اس کو آپ نے اپنے فیس پر سپریڈ کرنا ہے اچھے سے سپریڈ کرنا ہے کہ آپ کے پوری جو فیس ہے پورا فیس ویٹ ہو جائے اچھے سے لیکن پھر آپ نے اس کو سکن کے اوپر ڈرائی نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے ہیلارانک ایسڈ لگانا ہے اور ہیلارانک ایسڈ جب بھی یوز کرے کوئی بھی انسان آپ نے اپنے ویٹ فیس پر ہی یوز کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی ٹونر لگا لینا ہے یا وارٹر روز وارٹر اس کے بعد اب آپ ہیلارانک ایسڈ اپلائے کریں گے تو وہ بہت اچھے سے اپلائے ہو جاتا ہے ورنہ اگر آپ ڈرائی فیس پر کریں گے تو وہ بہت چپ چپ آسا اور عجیب سا فیل ہوتا ہے ہیلارانک ایسڈ لگانے سے اگر آپ ویٹ فیس کر کے لگائے تو آپ ون ویک میں آپ کا اپنی سکن بہت کلوئی اور بہت پیاری فیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ آپ اس کو اپنے کریکٹ طریقے سے لگا رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو فورا اپلائے کر دیتے ہیں جس کی ورہ سے ان کو ریزلٹس اچھے نہیں ملتے پھر اس کے بعد میں نے یہ ہیلارانک ایسڈ یہ ایک بوٹل تھی اورڈنری کا ہے یہ ایک بوٹل پہلے ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے سیکنڈ والی بوٹل یہ تو فل تھی کیونکہ یہ میں نے نہیں لی تھی اور اس کو اب میں لگاؤں گے اس کے دو تین ڈرپس انف ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا آلریڈی فیس ویٹ ہوتا ہے اور اس کی کنسسٹینسی بہت تھک ہوتی ہے تو اس کو ہم نے دو اور تری ڈرپس کاف کافی ہوتے ہیں اس کو ہم نے پورے فیس پر اپلائے کرنا ایون کے نیک پر بھی کوئی بھی آپ موسٹرائزر لگائیں کوئی بھی سیرم لگائیں کوئی بھی کریم لگائیں آپ نے اس کو نیک پر لازمی اپلائے کرنا آپ فیس پر لگانے کے ساتھ سار نیک بھی بہت ضروری ہوتی کیونکہ وہ بھی بولڈی کا پارٹ ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے فیس پر زیادہ فاکس کرتی اور نیک کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اسی تو نظر ہی نہیں آئے گی اس پر لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بٹ نیک پر بھی ضرور لگانی چاہیے ہر چیز جو بھی آپ فیس پر اپلائے کرتے ہیں ہیلرونک ایسٹ کو اچھے سے آپ لوگوں نے اپنے فیس پر جذب کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے لگ جائے اور جب آپ کو فیل ہو کہ یہ اچھے سے لگ گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پر کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم لوشن جو بھی آپ لوگ کفاس اویلیبل ہیں جو بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہ آپ نے لگا لینا میرے پاس ہمالیا کا ہے یہ جیل بیس موسٹرائزنگ کریم ہے یہ باڈی پہ ہینڈز پہ فیٹس پہ فیس پر یہ بہت اچھا ہے آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جیل بیس میں ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور اس کو گرمیوں میں لگاؤ تو اس طرح سکن فریش فیل ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں ایسے آپ کو مکمل فیل ہوتی ہے کہ شاید ہم نے نہ کوئی فریش چیز لگایا کیونکہ یہ بہت اچھا ہے بہت افیکٹیو بھی ہے آپ اس کو الگ سے اکیلا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو بہت جلدی جانا ہے کہیں یا اگر آپ نے اپنا فیس موسٹرائز کرنا ہے تو آپ اس کو اکیلا بھی یوز کر کے اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر سن بلوک یوز کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ سے اپنی سکن کے روٹین شیئر کروی یہ بہت ہے یہ بہت اچھی ہے اس سے آپ کا سکن گلوی فریش فیل ہوتی آپ کو خود سے بہت اچھی اور سکن گلو کرتی آپ کے اس کے بعد میں نے اس کو بند کی اور میں نے اب اپنا سن بلوک لگاؤں گی مجھے ڈاکٹر نے لکھ دیا اور میں ہمیشہ سے یہ یوز کر رہا تین سے چار سال تو ہو گئے اس کو آپ نے اچھے سے لگانا ہے اس کو بھی آپ نے نیک پر ضرور لگانا ہے کیونکہ کوئی بھی سن بلوک ہو لیکن آپ نے اچھے بلا سن بلوک یوز کرنے جو مارکٹ میں آویلی بلوک نہیں ہوتے اور نہ یہ کوئی آپ کے فیس کے لیے افیکٹیو ہوتے ہیں اور وہ سن بلوک مطلب آپ کو اوپر بہت زیادہ انگریڈینس دیئے ہوتے لیکن وہ اچھا سن بلوک نہیں ہوتے اگر کوئی میں ہر چیز اپلائی کر لیے میں سکین بہت فریش ہوگئی اس کے بعد میں اپنے لپس کو موسٹرائز کروں گی لپ بام لگاؤں گی دین میں اپنے فیس پر بائیو کاس کی بھی لپ بام لگاؤں گی تھوڑی سی کیونکہ لپس نیچرلی پنک پنک لگتے ہیں بس یہی میری سکین کی روٹین مورننگ کی انشاءاللہ نائٹ کی روٹین شیئر کروں گی آپ لوگوں سے کہ میں نائٹ میں کیا کیا لگاتی اور کیا یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں نے یہ لگایا اس سے بہت اچھے پنک پنک اس کو صرف تھوڑی سی کوانٹرٹی میں لگاتے ہیں یہ بلکل لگاتے ہوں تھوڑا سہی نا اس سے لپس آپ کے پنک سے اور شائنی سے ہو جاتے ہیں نائٹرل پنک آتا ہے نائٹرل گلو سے آجاتا ہے لپ بام لگانے کے بعد میں یہ ضرور لگاتے ہوں اس کے بعد بے شک مورننگ ہو ایبننگ ہو رات کا ٹائم ہو میں نہانے کے بات پرفیوم لازمی لگانا اور میں باڈی کے پارٹس پہ لگاتی ہوں جو آپ کے باڈی کے پارٹس ہیٹ اپ رہتے ہیں ہر وقت مطلعہ آپ کے ہینڈز آپ کے موونگ کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں یہ جن پارٹس پہ لگائیں گے ٹوٹ سے لیا تھا یہ میں نے اس کی فریکنس بہت اچھی ہے ای تنک یہ نہیں ہے تب جو میں لیا تھا اب یہ تھوڑا سا رہ گئے بھی بلکل کیونکہ اس کو میں ایوری ڈی روٹین میں شیئر مطلب لگاتی ہوں آپ لوگ کا میری ویڈیو اچھ لگی ہوگی آپ میری